السلام علیکم دوستو ویلکم ڈو شفیق جعفری آفیشل اور یوٹیوب نے اپنے دو ہزار تیس کی مونٹائزیشن پالیسی جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے اس کا واضح کر دی ہے پبلک کر دی ہے جس کے اندر سب سے جو بڑی بگ نیوز ہے اب لازمی نہیں ہے کہ صرف چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم ہوگا تو آپ لوگ کا چینل مونٹائز ہوگا دوسری جو اس کے اندر بہت بڑی بگ نیوز یوٹیوب نے اناؤنس کیا وہ یہ ہے کہ پہلے آپ لوگ صرف ایک طریقے سے مطلب کہ جب ای� تھے اب یوٹیوب نے پانچ طریقے دے دی ہیں ہمیں چینل مونٹائز ہونے کے بعد ایک نہیں دو نہیں بلکہ پانچ طریقوں سے آفیشلی طور کے اوپر یوٹیوب نے اناؤنس کیا کہ آپ لوگ پیسہ کم آ سکتے ہیں تو تمام ڈیٹیلز تمام یوٹیوب کی پالیسی آپ لوگوں کو کمپلیٹ اس ویڈیو کے اندر سمجھاؤں گا ایک ایک چیز آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور اگر ابھی تک آپ لوگوں کا چینل مونٹائز نہیں ہوا تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے کے لیے اس کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا پوری پالیسی سٹیپ بے سٹیپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو چینجنگ کی ہے یوٹیوب نے یوٹیوب نے مونٹائزیشن کا جو نیم تھا اس کو چینج کر دی ہے اب اس کا نام ارن رکھ دی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ پہلے یہاں پہ مونٹائزیشن کا اپشن آتا تھا اس کے بعد آج کے دن کے بعد اگر آپ لوگ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ تو آپ یوٹیوب مونٹائزیشن بھی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے مونٹائزیشن کو چھوڑ کے نیا جو نام رکھا گیا ہے وہ ارن کا رکھا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں امپورٹنٹ چیزیں کہ پہلے یہاں پہ آپ لوگوں کو صرف ایک آپشن ملتا تھا کہ آپ لوگوں کا جب چینل پارٹنر پروگرام کے ساتھ کنیکٹ ہوتا تھا مطلب کہ اپروو ہوتا تھا تو آپ لوگ صرف واج پیج ایڈز صرف اس کے تھو ارننگ کر سکتے تھے ٹ ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کچھ ایسے طریقے ہیں جو پاکستان میں ابھی تک اویلیبل نہیں ہیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو سارے سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ صرف چار ہزار گھنٹے والا جو رولا رپا تھا آپ اس سے بھی جان چھڑا سکتے ہیں کیسے وہ آگے جا کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے طریقے ہیں جہاں سے ہم ارن کر سکتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ واج پیج ایڈز مطلب کہ آپ کی ویڈیو پلے ہوگی اس اس کی آپ کو ارننگ ہوگی that's all clear یہ پاکستان میں 100% available ہے دوسرا دوسرا ہے جی کہ شارٹ فیڈ ایڈز آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یوٹیوب شارٹس جو ہیں وہ مونٹائز ہو گئی ہیں اس کی مونٹائزیشن آن ہو چکی ہے تو بھائی جب آپ لوگوں کی شارٹس ہوں گی ان کے اوپر جب آپ ان کو سکرول کر رہے ہوں گے تو ان کے درمیان میں ایڈ آئے گا اس کی بھی آپ لوگوں کو ارننگ ملے گی کتنی ارننگ ملے گی کیسے ارننگ ملے مطلب کہ یوٹیوب کا تمہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو پر ایڈ چل ہے تو ہمیں ارننگ ملنی ہے اب آپ لوگوں نے سکرول کیا ایڈ آیا پھر آپ نے سکرول کیا کسی اور کی ویڈیو آگئی تو اب وہ جو ایڈ آیا وہ اوپر والے کے خاتے میں تھا یا نیچے والے کے خاتے میں تھا کوئی پتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنائی ہوئی ہے سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے ریوینیو آپ لوگوں کو شارٹس کا دیا جائ گا کیا پالیسی ہے یوٹیوب کی وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے انڈ سکرین پہ آپ لوگوں کو دے دوں گا ٹھیک ہے تیسرا تیسرا ہے جی میمبرشپ یہ فیل حال پاکستان کے اندر اللہ نہیں ہے مطلب کہ جو اس کے اندر ہم اپنا فین کلب بناتے ہیں اور جو صرف پیڈ میمبرز ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کو جوائن کر سکتے ہیں فیل حال کے لیے یہ پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے اس کے بعد آجاتا ہے سپر چیٹ سپر چیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ دیورنگ جو چیٹ ہو رہی ہوتی ہے مطلب کہ جو لائف سٹریم آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو چیٹ ہوتی ہے چیٹ سیکشن مطلب کہ جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ اس کے اندر آپ لوگوں کو وہ پیسے بھیج سکتے ہیں سپر چیٹ کے اندر آپ کے ویورز تو یہ بھی ابھی تک فیل حال پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے اس کے بعد آجاتے ہیں جی شاپنگ تو شاپنگ کے اندر بالکل ہے آپ اپنا شاپی فائی کا سٹور جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنا پروڈکٹ اپ اپنے سٹور کو کنیکٹ کر کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپشن پاکستان میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ دو فیل حال نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی بہت جل ہو جائیں گی اب بات کر لیتے ہیں کہ کچھ ٹول جو آپ لوگوں کو ملیں گے پہلا ٹول کیا ملے گا آپ لوگوں کو جواب کا چینل مونٹائز ہوگا ایک تو آپ لوگوں کو لائف چیٹ ملے گی اور ایمیل سپورٹ بھی ملے گا اس کے بعد کوپی رائٹ میچ ٹول ملتا ہے ٹھیک ہے کوپی رائٹ کا جو میچ ٹول ہوتا ہے وہ آپ لو احال یہ نہیں ہے اس کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی انجیو کے لیے یا اپنے کسی بھی مطلب کے پروجیکٹ کے لیے آپ لوگ دنیا جہان کے اندر فنڈ ریزنگ کر سکتے ہیں اور لوگ آپ لوگوں کو پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں ایک ڈونیٹ کا بٹن آ جاتا ہے آپ کی ویڈیو کے نیچے اور لوگ اس کے پر کلک کر کے آپ لوگوں کو پیسہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں فیل حال فنڈ ریزنگ پاکستان میں نہیں ہے اس کے بعد مونٹائزیشن ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہاں پہ دیکھیں تو پہلے آپ لوگوں کو ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے مطلب کہ مونٹائزیشن ریکوائرمنٹ کے لیے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ دیکھیں چار ہزار گھنٹہ واش ٹیم کمپلیٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یا یہ کام کریں یا نیچے والا کام کریں ٹھیک ہے سمجھیں اس بات کو ذرا کہ دو سو دس میرے پبلک واشار ہو گئے ہیں اور چاہیے کتنے چار ہزار کتنے دنوں میں تین سو پینسٹھ دنوں میں یا یہ والا کام کر لیں یا نیچے والا کیا وہ یہ کہ ٹو پوائنٹ ایٹ کے شارٹ کے ویوز ہو گئے ہیں ان کو کتنا کر لیں آپ دس میلین شارٹ کے ویوز کر لیں اور یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہو جائیں گے کس طریقے سے ہوں گے وہ بھی میں آپ لوگوں کو اینڈ سکرین پر ایک ویڈیو دے دوں گا وہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی شارٹس ٹنہ � کر کے وائرل ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اس کا دیکھیں تو یہ آپ لوگوں کو لاسٹ تین سو پینسٹھ دن کے اندر کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں مطلب کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک سال ہے لیکن نوے دن کے اندر آپ لوگوں کے ٹین ملین ہونے چاہیے اب آپ لوگوں کا بہت ساروں کا یہ خیال ہوگا جی کہ میرے چینل میں نے بنایا ہے اس کو نوے دن گزر گئے ہیں میرے یہ ٹین ملین نہیں ہوئے تو کیا میرا چینل مونٹائز نہیں ہوگا نہیں ایسے بالکل بھی بات نہیں ہے ایک سال دو سال بعد تین سال بعد جا کے آپ کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹین ملین ویوز آگئے ہیں جس دن ٹین ملین ویوز کمپلیٹ ہوں گے اس سے پچھلے نوے دن دیکھے جائیں گے چاہے چینل بیس سال پرانا ہی کیوں نہ ہو اوکے باقی یہ نیچے والی جو ہیں یہ پرانی ہی ہیں مطلب کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن ہونی چاہیے اس کے بعد کوئی کمیونٹی گائیڈ لائن نہیں ہونی چاہیے دن آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ تھرڈ سٹی کے اندر جاتا ہے اور آپ لوگوں کا چینل ریویو ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ریویو کیسے ہوگا وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چینل ریویو میں جاتا ہے اب اس کا سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری میں ہو سکتا ہے چینجنگ ہو جب ہم مونٹیزیشن کے لیے اپلائے کر رہے ہوں تو وہ دیکھتے ہیں جب یہ مونٹیزیشن ریکوائر میٹس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آتا ہے دن میں آپ لوگوں کو وہ بھی سمجھا دوں گا کہ آپ لوگوں نے سٹیپ ون سٹیپ ٹ سٹیپ تھری جو ہے وہ فل آؤٹ کیسے کرنا ہے کیوں کیونکہ سٹیپ ٹو کے اندر ہمیں ایڈسنس بنانا ہوتا ہے ایڈسنس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہمیں خود کریئیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیو ایٹرفیس ہو کیونکہ پہلے جو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہوتا تھا اس کے اندر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ بھی اٹیچ کر سکتے تھے لیکن اب جو ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہے جو یوٹیوب کے لیے ایڈسنس کا ا گیا گیا اور انہوں نے پریشانی میں جب اپنا ایڈسنس کھولا ہوا تو ایڈسنس چل رہا تھا تو وہ کیوں چل رہا تھا اور کیوں کلوز ہوا تھا وہ چل رہا تھا صرف یوٹیوب کے لیے اور باندھ ہوا تھا ویب سائٹ کے لیے ٹھیک ہے تو بہت سارے لوگ اس چیز کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے تھے تو سٹیپ ٹو کا ہم دیکھیں گے کہ اب کیا سینریو ہے یوٹیوب کیسے اس کو لے کے چلتا ہے اس کے بعد یوٹیوب کی پولیسیز کیا ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ کیسا ہونا چا یا یہ کہ مونٹائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو سیمپل یوٹیوب چینل مونٹائزیشن پولیسیز یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کو بتا دے گا کہ کس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کی علاؤ ہیں کس طرح کی آپ کی علاؤ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ لوگ کو سارا بتا دے گا کہ آپ کا چینل میں کیا چیزیں ہونے چاہیے ایک تو مین تھیم ہونا چاہیے اس کے بعد موسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ آپ کی دیکھی جائے گی اس کے بعد نیویسٹ جو و واش ٹیم دیکھا جائے گا اس کے بعد آپ لوگ کے ویڈیو میٹا ڈیٹا تھاملیل ڈسکرپشن وغیرہ سارا کچھ دیکھا جائے گا یہ آل لیڈی میں آپ لوگ کو ساری چیزیں جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ سمجھا چکا ہوں تو یہ ایک بار لازمی سے پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو ہوپس تو آپ لوگ کے لئے بہت انفرمیٹیو ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس وی ساتھ پہند آباد